جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی صدرت ہے اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ اپنے سنگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے اور یہ بھی رشاد فرمایا کہ کل پل سرات پر یہ سواریاں بند کے تمہیں پل سرات سے پار لگائیں گے کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب آ جاؤ اور گواہ بن جاؤ فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین بے بعد میں گرتا ہے اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے تو مالد پہنچتا کیا ہے رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہو یہ بات جاتی ہے مانا کیا ہے کہ جانور خریدتے وقت بھی اپنے دل سے پوچھنے نہ تیرا دل کیا کہتا ہے تیرے دل میں اس کے لیے کیا ہے تیرے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے یہ فلسفہ ہے قربانی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وسط کے باوجود قربانی نہ کرے طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے اللہ نے استطاعت دے رکھی تھی لیکن اس نے اہمیت ہی نہیں سمجھی یہ اس طرف اس نے توجہ ہی نہیں کی فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی نہ آئے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے